موسیقی آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان مسلم لینگ نواز کے نامزد چاہید خاکان عباسی قومی اسیمبلی میں دو سو اکیس ووٹس لے کر وزیر آزم پاکستان منتخب ہو گئے منتخب ہونے کے بعد اپنی تقریر میں نو منتخب وزیر آزم نے سب سے پہلے تو ثابت وزیر آزم نواز شریف اور عوام کا شکریہ ادا کیا اس کے بعد انہوں نے تنزیہ انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بھی شکریہ ادا کیا شاید خاکان عباسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ بطور وزیر آزم عوام کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور صحت تعلیم اور دیگر ایشوز پر بھی بات کی بعد ازام پاکستان پیپلس پارٹی کے امیدوار نویر قمر نے بھی اپنی تقریر میں نو منتخب شاید خاکان عباسی کو مبارک بات دی اور اس کے بعد انہیں پارلیمان کی اہمیت کی یاد بھی دی چیرمن تحریک انصاف عمران خان اپنے امیدوار شیخ رشید احمد کو ووٹ دینے ایوان میں آئی ہی نہیں دوسری جانب الیکشن کمیشنر پاکستان نے ثابت وزیر آزم نواز شریف کی نا اہلی کے بعد خالی ہوئی نشست انہیں ایک سو بیس پر زمنی انتخاب کا سکیجل جاری کر دیا ہے دس سے بارہ اگس کے درمیان اس نشست کے لیے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن ان کاغذات کی جانچ پرتال پندہ سے سترہ اگس کے درمیان کری اور الیکشن ستہ ستمبر دوہزار سترہ کو ہوگا توقع کی جا رہی ہے کہ اس نشست پر وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف اور پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد آمنے سامنے ہوئے بول بول پاکستان میں خوش شام دید میں ہوں گرمینہ سیٹھی میں مسجاوے 051260602728 ہمارے ٹیلی فن نمبر ہیں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ نمبر ڈسپلی بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن برائے میرمان نے اس بات کا خیار رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ برائے راز ٹیلیویجن پر ہوتے ہیں لہذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیسپوک ایڈرس ہے www.facebook.com forward slash bolbolpakistan1 ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ہینڈل ہے bolbolpakistan underscore bolbolpakistan at donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ donnews کے چینل پہ آپ اس وقت ہمارا پروگرام لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آج ابھی بھی شاید خاکان نباسی صاحب وزیر آزم ممتخب ہو گئے بہ آسانی without much ado اور 17 ستمبر کو لاہور میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی نشست جس کا آپ نے متوقع امید بار شہباز شریف کو بنا میرا خیال میں اور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اس لئے تو میں نے ابو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے کال آپ کو کچھ اشارے دیا تھے اس لئے میں نے یہ ہر تین بنائی میں آپ سے صرف آپ نہیں کر رہے تو آپ کو مسیح بتا لیں آج صبح روزنامہ نوائے وقت کے اپر ہاف پہ جان بوجھ کر کیونکہ جب کوئی خبر بڑی ہو تھوڑی سی صور سے وہ نہیں تو اس کو کہیں چھپانا پڑتا ہے جیسے بو بی ٹراب ہوتا ہے ہاں لیکن فرنٹ پیج پہ چھپایا تھا ارے بھائی ہوتا ہے نا اوپر نیچے اینکر وینکر ڈال کے وہ ہم نے کیا ہوئے نا بھندے سارے شہباز شریف کی راول پنڈی میں اہم شخصیت سے ملاقات تو پیج سیون پہ کیوں نہیں ڈالی پھر انہوں نے فرنٹ پہ تو تھی نا پھر بھی نفرد صاحب ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جس اوہ خو بہرحال انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں اہم شخصیت دکھا اور یہ کہا کہ تقریباً چالیس منٹ تک ملاقات ہوئی ایک بجے سے ایک بج کر چالیس منٹ تک اور اس کے بعد شہباز صاحب جو ہیں وہ مری روانہ ہو گئے اچھا وہ جو کل ہم ڈسکس کر گئے اب ابھی تک کس خبر کی نہ تستیق ہوئی ہے نہ تردید کسی عام شخصیت میں نہیں کہا کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ غالباً بہت عرصے بعد یہ ایک پہلے وزیراعظم کا انتخاب ہے انیس سو پچاسی سے میں اسیملی کو کور کرتا رہا ہوں کہ اسے دیکھنے کے لیے میں قومی اسیملی کی پریس کالوجی میں موجود ہوں اچھا تو وہاں اجواقی تاریخی دن ہے پھر اس کا مطلب ہے بجے اس کی یہ تھی کہ سچی بات ہے میں سارا وقت یہ جاننے میں مصروف تھا ایک تو یہ ایک تو یہ کہ میرا لیپ ٹاپ گلیپس ہو گیا تھا رائی کیا تھا دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کیا کرنے والے ہیں کیا مطلب آپ کا ہم پتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں سارے لوگ تو قومی اسیملی میں تھے میں بتا رہا ہوں نا اب نواز شریف صاحب کی خبر تو وہاں سے نہیں ملے گی نا یہاں تو الیکشن ہونے سے اور نواز شریف صاحب کے خلاف کیا سوچا گیا ہوا ہے مختلف حلقوں میں یہ بھی جاننا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے کل بھی میں نے آپ کو کہا کہ دو نویت کے پیغمات جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات بات میں کرتے ہیں انیلیسز بات میں کریں گے میں بہت ڈرتے ڈرتے پہلے ابتدان صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ مجھے گماند ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر رابل پنڈی کے بکرات نے عمران خان صاحب کی معاونت سے ایک اور وزیراعظم کو بھی سپریم کورٹ سے اہل نہ کروا دیا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لن جی یہ وہ تو شاید یہی آئندہ انتخابات تک وزیراعظم ہو گئے تو وان ٹوینٹی پہ کون لڑے گا پھر مائن ایکشن تو ہو نہیں ہے وہ ان کے پھر کون ہوگا وہ بھی the candidate شاہباز شریف صاحب پھر سیام ہی رہیں گے اگر یہ وزیراعظم رہے میں اسیوم کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت عجیب سی بات ہے قومی اسیمبلی میں وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا ہو تو یہ بات تو تیہ ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے یوم تشکر کے موقع پر اختتام میں کہا کہ تیار ہو جاؤ عزرداری اب تمہاری باری ہے اس کے بعد یہ تو ناممکن تھا کہ انہوں نے پیپس پارٹی کو آن بورڈ لیے بغیر کہا کہ جس کو میں نے کبھی اپناسی بھی نہیں رکھنا تھا یہ وزیراعظم کا انتخاب رہے بلکہ میرے خانم اپنی جماعت کو بھی بتایا نہیں خیر وہ جانے ان کا کام جانے ٹی وی پہ کسی انٹویو میں شاہ ہوتے ہیں جسے پیا جائے وہی سوہاگن لیکن کم از کم اس شخص کی اتنی ضرور رکھتے کہ اس کے ساتھ آتے ہیں اب اس کے ساتھ نہ آ کر اس شخص کے بیسیکلی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے یہ اسیمبلی نہیں چلنے دینی مجھے قبل از وقت انتخاب چاہیے سیدھی سی پہ اسیمبلی میں تب ہی آنگا اگر وزیراعظم بنوں گا ارے بی بی نہیں کہ یہ نہیں چاہیے اسیمبلی یہ دھاندلی زدہ انتخابات کی ان کے نقطہ نظر ساتھ بھئی اگر یہی تھا تو آپ شیخ رشید کو کھڑا بھی نہ کرتے لیکن اس کو کھڑا کر دیا کھڑا کر کے تو شاید یہ بتانا چاہتے ہوں گے کہ یار میں تمہیں تیتیسی بس دلوا سکتا ہوں اس پہ ایک اور بہت باریک بات آپ دیکھیں چیلنجی پیپس پارٹی سے تو آپ کی لڑائی سمجھ میں آتی ہے جماعت اسلامی تو کی بی کی میں آپ کی پارٹنر ہیں بلکل انہوں نے اپنا کھڑا کیا اور کی بی کی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ٹھیک ہے چار بوٹ میں لے ہاں لیکن مطلب لیکن اس کے مقابلے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا انہوں نے بھئی عجیب سی بات ہے نگل می نے کل پرسوں آپ نے اپنے ایک ایل آئی کو نکالا ہے جنہوں نے پھر پیپس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کر دیا شیرپاو صاحب کو یس کیو ڈیو پی والوں نے قومی وطن والوں نے بلکل آج آپ نے ایک اور ایل آئی کو آپ اپنے نامزد کردہ امید کارو کو چار ووٹ یعنی تیتیس سے سنتیس ہو جاتے ہیں ہاں ہاں بلکل اور اپنا بھی اگر وہ خود زحمت کرتے تو اٹھتیس ہو جاتے تھرٹی ہے ایک سمبولک ویلیو تو ہوتی ہے ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے تو آپ نے تأثر یہ دیا کہ تمام تر چیزوں کے باوجود آئینی اور قانونی اعتبار سے اس وقت بھی جب بھی بات ہوگی آئین کے مطابق کہ قائد عبان قائد حضب اختلاف کے مشورے سے بیٹھ کر یہ باتیں تیہ کریں تو خرشید شاہ سنتالیس آدمیوں کا نمائندہ ہے آپ کا بندہ تیتیس آدمیوں کو ڈیپریزنٹ کرتا ہے یسی تو آپ ویک کرتے ہیں اپنی پوزیشن کو دیفنیٹلی دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ عمل میں حصہ لینا یہ ہوتا ہے کہ پیپس پارٹی نے نویر کمر کو کھڑا کیا انہوں نے تقریر بھی اچھی کی لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ نویر کمر صاحب اور شاہد یہ دونوں امریکہ میں کلاس ہیڑے ہیں انہوں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی نانوس تھا یہی تو انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہوتے تھے اس وقت بھی ہماری سیاہتت فرق ہوئی پوری بات بتائی انہوں نے کہ ہم یونیورسٹی میں میں جنرل ساتھ نہیں تھا پہلے وہ اکلا ہے وہ یونیورسٹی آف کالیفورنیا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ میں برکلی شاہد وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں اکلا اکلا یعنی شاہد وہاں تھے اس کے بعد پھر شاہد نے ماسٹرز کیا ہے واشنگٹن کی وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں مجھے نہیں معلوم جارج واشنگٹن یونیورسٹی وہ ایک سٹیشن بھی آتا ہے نا مجھے یہ نہیں معلوم کہ شاہد خاکان نے کہا سکی آپ کہہ رہے ہیں تو جارج واشنگٹن سے مجھے اس کے بعد جو انہوں نے تخریر کی ہے اس تخریر کے بعد انہوں نے تو خود کہا کہ جی پنتالیس تین لیکن یہ بھی کہا میں کرسی گرم رکھنے نہیں آیا اس سے مطلب یہ تھا کہ یہ اس کانٹیکس میں تھا کہ میں بس بیٹھا نہیں رہوں گا کہ یہ چیلنجی پنتالیس دن بعد تو کسی اور نے آنا ہے بلکہ ان پنتالیس دنوں میں بھی میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا اچھے اچھی باتیں کیونے اچھا اس حوالے سے نہیں ایسی بات نہیں دیکھو اچھے بھی بی بی شاہد خاکان نباسی کو میں بہت 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 قریب سے جانتا ہوں میں ذاتی طور پر انہیں پسند نہیں کرتا جاؤں کے وہ بڑے وام آدمی نہیں ہے ٹھیک تو میں اس لئے جب بھی کہیں میں جس نالے میں کیا لے ٹھیک that's it although he is pretty warm and respectful to me ٹھیک ہے نا لیکن میں کو زیادہ لڑائی جھگڑا ٹائپ نہیں لگتا مجھے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جھو کہ دور سے اسلام یہ بہت ہی دھیمیں مزاج کے آدمی بہت قطن جھگڑا لوں نہیں لیکن ایسے تھنڈے آدمی کو ایسے دیمیں مزاج کے آدمی کو میں قربان جاؤں عمران خان صاحب کے اور ان کے یہ جو ہم نواہ ہیں رابل پنڈی کے مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب راب دن غالم گلوچ دیتے ہیں اور ہاں سو مرتبہ جائی اور کیجئے یہ ٹون اور ٹینر ہی نہیں ہے شاید خاکان نباسی کا شاید خاکان نباسی سے یہ کہلوانے کے لیے اس کو بہت پروک کرنے کی ضرورت ہے مصر صاحب میں ایک بات کر رہا ہوں اور یہ خطرے کی بات ہے اور اسی وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں معلوم کروں کہ what next what is the leader from نواز شریف's point of view یہ اس لیے پرابلم ہو رہا ہے کچھ معلوم چلا آپ کو باقی اگر 45 دنوں کے حوالے سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیٹ کرم کٹن نہیں آیا اور 45 دن میں 45 مہینوں کا کام کروں گا اور پتہ نہیں ہے صحت اور اچھے انہوں نے بھی یہ میں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اچھے باتیں کی میں دیکھو there can be areas بنیادی طور پر یہ انجینئر ہے ہمیں ٹاس پیک کرنا ہے تخریز ان کی شروع ہونی ہے حلب برداری کی شاید وہاں پہ دیکھیں وزید بھی اگر کوئی ہوتا ہے یا نہیں ڈائریکٹ ہم وہی پہ جائیں گے ایوان صدر میں کٹ کرنا پڑے گا رہمان الرحیم چیزی کی کٹ کرنا ہے ایوان صدر میں کٹ کرنا ہے ایوان صدر میں کٹ کرنا ہے این اللہ يأمركم ان تؤدھوا الامانات ایلی 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 ها ویدہ حکمتن بینن ناسی ان تحکموا بالعادل ایلی 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 ایل موسیقی 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 ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھے ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز انہوں نے اپنے سوشل سیکیورٹی ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر کافی بات کی جو کہ بہت مختلف لگی مجھے یہ مسلم نے گنونوانوں سے یہ باتیں ہم نورملی نہیں سنتے ہیں ارے بابا چکے بات یہ ہے کہ مارڈن ایڈوکیٹڈ آدمی ہے تو بہتر بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہاں رہنا اس لیے ضروری ہے یہ مسلم لیگ والوں کو بھی پسند نہیں آئے گی بات مثال کے طور پر کمیٹڈ کر دیا ہوا ہے کہ شباز سب آئیں گے پنتالیس دنوں بعد ہے تو بڑی بستی ہوئے گی لوگ کہیں گے یاسمین راشد سے ڈر گئے الیکشن نہیں جی سکتے سیاست میں اختدار کے کھیل میں کوئی عزت بے عزتی نہیں ہوتی بالکل ٹھیک ہے چین کا ایک محابرہ ہے بہت پرانی تہذیب ہے کہ پودا وہی بچتا ہے جب ہوا تیز ہو تو جھک جائے اس وقت تیز ہوا ہے شاہد خاکان عباسی میں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ تمام پوٹنشل موجود ہے کہ یہ محمد خان جنیجو صاحب بھی جب آئے تھے انیس سو پچاسی میں وہ بلکل ایک غیر معروف شخصیت تھے بہت لائی لوگ خاموش تباہ لیکن ان میں دو خوبیاں تھی انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو مضبوط رکھا ٹھیک ہر اسیملی سیشن کے شروع ہونے سے پہلے ہر منڈے کو وہ اس کا اجلاس بلاتے تھے وہاں باقاعدہ سٹیڈ کی تیہ ہوتی تھی کہ اندر کیا ہم لوگ انہیں لائن لینی ہے توہاری کیا اسائنمنٹ ہے ان کے کابینہ کے اجلاس بہت طویل ہوتے تھے جہاں پر بے تہاشا مباحثے ہوتے تھے اور وہ خود بہت بہت یعنی ان کے بعد اگر کوئی شخص بہت تباتر کے ساتھ آیا تو وہ یوسف رضا گلانی صاحب تھے بی بی بھی بہت آتی تھی لیکن جنیدو صاحب اور یوسف رضا گلانی ان دو لوگوں نے قومی اسیملی کی کارروائی کو بہت موقع دی شاہد خاکان عباسی میں یہ بنیادی طور پر منیجیریل تھنکنگ ہے رائٹ ہی ہیز اٹیکنوکریٹ مائن ٹھیک تو اچھا دوسرا ہی کن لسن تو یو فر آرز ان آرز گوڈ کالٹی تو اگر وہ مختلف اپنی ایک ٹیم بنا کر اور واقعی ہمیں دکھائیں کہ جی ایک پارلیمانی نظام کے تحت وزیر آزم کو بادشاہ نہیں ہوتا وہ فاقی کابینہ کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور قومی اسیملی کے ذریعے ڈیلیور کرتا ہے تو شاہدخہ کارنباسی میں یہ تمام صفات موجود ہیں اس پوٹینشل سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ان دا مین ٹائم مسلم لیگ نواز کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چیزیں پنجاب میں مت چھنے اور میں کھل کے بات بتا رہا ہوں چینی جو ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شباہ شریف صاحب پنجاب میں جتنے ارلی حاوست ان کے پروجیکٹ ہیں پڑیاتی طور پر فی الحال ابھی تک سی پیک ہے کیا کچھ انجی پروجیکٹ وہ کہاں لگ رہے ہیں زیادہ پنجاب الحمدللہ thank you very much پنجاب موسلی ان سمسن چھوڑو نا اسی لیے تو پنجاب سپیٹ تو پنجاب میں ہی اپنی سپیٹ دکھاتے رہے ہیں فی الحال اسلامباد کو محروم ہی رکھیں یہاں ایسا بھی پہاڑی علاقہ ہے اچھا سپیٹ کی ضرورت میں ٹھیک 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 ہے تو ایک بڑا اچھا موقع آگا دوسرا دیکھو چینج اس گو یہ بات بھی اس وقت دیکھو نواز شریف صاحب کے چانے والے اس وقت ہم لوگوں نے ابھی تک صرف عمران خان کے دیوانے دیکھے ہیں نہیں ہم سنوے اس وقت جو ایلیمنٹ غصے میں ہے نا جو خود کچھ بمبار ہوا ہوگا ہے ہم دو مہینے سے سن رہے ہیں نہیں آج ہی جو خومی شاملی میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو عراقین ہیں ان کو نعرے لگانے انہوں نے حلقوں میں نہیں جانا انہوں نے تمہاری طرح یعنی کہ ٹی وی پروگرام کی ریٹنگ نہیں لینی ہوتی ایپسلوٹی انہوں نے ووٹ لینے کہ جی آج کل لوگ چونکہ نواز شریف کو برا سننا چاہتے ہیں اور اکران خان کی تعریف کرو ریٹنگ لو ہا 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 بلاو اس کو پنڈی والے کو ون 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 اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہی ووٹ لینے انہوں نے تو ووٹ لینے ہیں ریٹنگ نہیں لینے میرے اور تمہاری طرح درست یہ کیوں دیوانگی کر رہے تھے صحیح ہمارے کان میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بریک لیں چلیں بریک لیں میں تو جذبات میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی گا بریک لیتے ہیں جس دن میرا خیال ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا اس دن دل کر گیا ہوگا لیکن شاہ جان زندہ تھا بھی ایسی بات نہیں بعد میں اس کو بچائے وہ الگ بات ہے ان کی خواہش تو بہت ہے اچھا ہے آپ کے خواہش بہت ہے ان سے زیادہ ان کی ممکنہ فسٹ لیڈی کو بھی ہے کون سی خواہش یا بلدیر آزم ان سے زیادہ ہے ایک سے زیادہ ہے نصر صاحب نہیں وہ تو ایک ہی ہوں گی نا جو یعنی پبلک فیس ہوتا ہے تحمینا صاحبہ کی بات نہیں میں کوئی نام نہیں لے رہا میں ٹویٹ پہ جو ایکٹیب ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ حالات پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں حالات مجبور کر رہے ہیں حالات کہ شاید خاقان آباسی ہی یہاں موجود رہے ہیں اس طوران جو ہے اصل سوال اب بھی یہ ہے نواز شریف صاحب پر بہت بہت بے تہاشا پریشر ہے ان کی جماعت کی طرف سے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں جیسے میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا اور ادھر ادھر جائیں نہیں جی باقاعدہ قافلہ جیسے افتحار چودری کا جاتا تھا اور اس کا روٹ بھی تمہیں کل بتایا تھا ذمہ داری سے کہہ رہا ہی کہ پہلے پنجاب نہیں پہلے دوسری جگہوں پہ پہلے پنجاب نہیں آپ ہزارہ سے پشاور اور پشاور سے پھر آپ جیتی روٹ کے سریعے لہور پہنچیں اسی لیے کل جب گرفتاریاں میں رفتاریاں ہوئیں تو دوسری طرف سے پیغامات ملے کہ جناب یہ کریں گے تو میں نے آپ کو مثال دی تھی ذلفقار علی بھٹو والی کہ بھٹو صاحب کے خلاف ان کا تختہ ہوا مٹھائیاں مٹھائیاں بٹ گئیں تو لوگوں نے کہا جیت گئے بھٹو صاحب جب لاہور پہنچے تو شیر پاؤ پل تک لوگی لوگ اور اس کے بعد انہیں ہٹانے والوں کو خیال آیا کہ نہیں اس دن پھر قتل کا مقدمہ بنایا گیا وہ لاہور میں موجود تھے تو قتل کا مقدمہ بنا اور جسٹس سیس کے اندانی نے ان کی سمدانی صاحب سوری انہوں نے ان کی زمانت لی تھی جو بعد ازا ان کے کام نہ آئیں بہرحال اس پہ کمٹ وہ بالکل نہیں کر کے دے رہے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی فیلحال آپ چھوڑیں فیلحال آپ چھوڑیں آپ آرام سے مرید سے آئیں اسلامباد ائرپورٹ تک پہنچیں وزیراعہ پنجاب کا خصوصی تیارہ آپ کو لے کر لاہور لے آئے گا لاہور سے ہم آپ کو داتا گنج بخش کے قریب کہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے منارے پاکستان اتار دیں گے یا کوئی بھی داتا گنج بخش پہ آپ داتا گنج بخش کے ارد کے کھڑے ہوئے مجمع سے خطاب کریں اور مورٹل ٹاؤن آ کے آرام سے خاموچی سے بیٹھ جائیں اوکے لیکن اس پہ بھی وہ کمٹ نہیں کر رہے گا سن رہے ہیں نا میں تو اسی لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو کرید کرید کے میرے ناکھون آدھے رہ گئے ہیں بھائی میں نے کیا بتاؤں بھائی اوکے اب دوسری طرف ان پہ بہت پریشر آ رہا ہے کہ جناب کوئی بھی ایسا اندھیر نہیں مچ گیا آرٹیکل ٹین اے جو کہ فیر ٹرائل کا بات کرتا ہے ریو کیا کے لئے دائش کریں لارجر بنچ کے حوالے سے ایک نئی پیٹیشن دائر کریں اچھا جس میں اس فیصلے کو رکھتے ہوئے ذہن میں کہ جناب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج براہ راست احتساب کے تحت ہوئے مقدمے کی نگرہ نہیں کرے ایک اور چھ مہینے میں فیصلہ ہوئے یہ کہا جائے اس پہ مسیبت یہ ہے کہ جو لوگ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سر آپ یہ کریں گے تو شاید آپ کو کچھ ریلیف مل جائے کچھ شفاق کا امکانات ہوں ان میں کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ نی نی آپ جائیں کچھ نہیں ہوگا اچھا آپ کو ایک بات پتا ہے کہ صبح فیصلہ آنا تھا چودری نسار علی خان کی پریس کانفرنس ہاتم ہوئی تھی تو ایک دم سے ساڑھے ساڑھے بجے ٹکر چلا تھا ہاں یہ بہت عجیب بات تھی چودری نسار علی خان کی پریس کانفرنس سے پہلے نواز شریف صاحب نے متعلقہ لوگوں کو کہا تھا کہ کل فیصلہ آ رہا ہے اور وہ لوگ جو بھاری بھر کم فیصے لیتے ہیں جو بڑے عدالتوں کے باہر سمجھ جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں سر اس ہی پتا کر لیا بلکل نہیں آ رہا ہے اب میں کیا بتاؤں وہی لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب ریویو کریں یا پیٹیشن نئی والی دائر کریں اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہے جمعہ کے دن میں یہ فیصلہ آیا ہے صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے وٹس ایپ پہ حکومت کے لوگوں کو وہ تمام لوگوں کو جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی خیر کی امید رکھ رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ مبارک ہو دو تین سے فیصل یعنی پانچ کا بینچ کی ابھی بات تھی دینا اس وقت دو ایک یہ میں سے دو ایک کا آئے گا تو ٹو ویل بی ان فیور آف نواز رائٹ تو میہ صاحب حسبی آدت صرف ان لوگوں کی طرف دیکھتے سنی انہوں نے اور کچھ کہا نہیں کہ یار بدنا دل میں کہتے ہوں کہ جاندے ہو یاری کو مربان دیتے یاری کرتے پہ تو نواز شریف صاحب اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں جانا ابھی تک انہوں نے فرم کہہ دیا تھا کہ ہم جائیں گے ریویو میں اس پہ تو بالکل نہیں مارنے لیکن پہلی والی بات پہ بھی خاموش ہیں کہ دیکھنے ایک کھاؤ نہ تیرے تسی بھی بریک لگو چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ پر سائیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہماری بریک دیجئے ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے میں نے ٹویٹر ہینگل ہے بول بول پاکستان اندسکر اچھا تو وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ 65 پلس ہو چکے ہیں دل کی بیماری بھی ہے اور اس کے بعد جو یہ کہ آگے جو اعتصاب کے جو مراحل جس طرح تیہ ہونے ہیں تیجی جس میں بچی کی گرفتاری بھی داماد بھی اور سمدھی بھی بٹے بھی تو یہ اس طرح کا ہے کہ جیسے عبرت کی مثال بنانا نشان بنانا ٹھیک ہے نا تو وہ ایک دو مرتبہ ایک دو بندوں کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس خلط فہمی میں ہے تو میں یہ ندامت لے کر مرنے کو تیار نہیں اچھا سر ایک دو بندوں کو کہا ہے میں کہہ رہا ہوں نا اپنے اپنے یہ بھی تو ہوتا ہے نا spur of the moment میں تو میں ابھی کہوں کہ نہیں بھائی میں تو یہ کرنا ہے آدھے گھنٹے بعد کو بندہ مجھے پرسویٹ کر لے میں کچھ اور کر لوں ہاں ان کو جو کہا جا رہا تھا نا کہ انصاف کی امید فلانا فلانا ہاں تو ای اس ناگ نہیں کنونسد اوکی ٹھیک لیکن وہ کہہ رہے گے چیلنجی یہ بھی آپ ہی کے فیور میں جائے گی کہ آپ یہاں تک گئے اور اس کے باوجود اگر آپ کو آپ کے خیال کے مطابق انصاف نہ ملا تو آپ کو آپ کے خیال کے مطابق انصاف نہ ملا تو آپ کو سٹل بھی حیرگھر ویڈی اگر رہا تھا یہ ان کیا جو ہے وہ زیادہ تکہ اس پہ وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں اس وقت ان کے جو ڈوش ساتھی ہیں ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ انہیں کم از کم اس پہ آمادہ کیا جائے کیونکہ اگر وہ اس پہ آمادہ ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی تھوڑا سا ریلیف ملی جائے تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ یس جیسے عام طور پر احتساب کے کیسز چلائے جاتے ہیں اسی طرح چلیں اے نہیں کہ وہ ٹین اے رائٹ فیئر ٹرائل ٹھیک ہے وہ ایک اچھا جی اٹک سے کال ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جی اٹک علیکم اسلام سر جی عاطف بات کر رہا ہوں اٹک سے سر جی بات صرف اتنے جذبات تو دل میں بہت ہیں لیکن زبان پہ لا نہیں سکتے بس بات اتنی ہے کہ پنتالیس ڈیڈی سنٹی گریٹ پہ کھڑے ہوکے دو دو سو بندوں کی لائنوں میں ہم ووٹ ڈالتے ہیں اور یہ لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ گے ہمارے منتقب نمائندوں کو ایسے نکال دیتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال انسان روے ہسے کیا کرے مجھے صرف یہ بتا دیا ہم ہسے ٹھیک ہے جی تو بڑی مربانی یہ ہوتا رہتا ہے اس طرح کے اقتدار کے کھیل میں ایسی ہوتا ہے مصر صاحب ان کی جماعت کی حکومت تو نہیں گئی پی ایم ایل این نس دیر ان کا نیا وزیر آزم بھی آ گیا آگے جو بھی ہوگا شہباز شریف صاحب بھی موجود ہے آپ بھی وہی بات کر رہی ہو میں کل بھی لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو نہیں کہا کیا میں نے کہا کہ لوگوں نے ابھی تک صرف امران خان صاحب کے دیوانے دیکھے ہیں نواز شریف کے متوالے نہیں دیکھے ان کے بارے میں یہ جن لوگوں نے ابھی بیٹھ کر میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے گا سٹاف سلوشن ایک کنسیف کیا جاتا ہے سٹاف سلوشن جو جو مایکرو ساوٹ پہ آج کل پیش ہوتا ہے نا اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کا کیا ہے جی یہ تو رات کو مسلم لیگی ہوتے ہیں دوسری صبح ریپبلکن نواز شریف یہاں سے گیا تھا کوئی بندہ واقع نہیں بنا تھا ایسے کاف بنی تھی ہر بندہ آنے کو مر رہا تھا تیار ہو رہا تھا تھوڑا سا رگڑا دیں گے سارے مسلم لیگی تطربت ابھی تک تو نہیں ہوئے اور اس کے بعد چودری نصار کی صورت میں ایک آدمی موجود ہے آج بڑے خوش تھے ویسے ناشنل سیمنی میں نسل صاحب ہو نواز میں بتا رہا ہوں کہ چودری نصار علی خان نے اگر کمال کی ہٹی بنانے کی کوشش کی مصطفیٰ کمال بننے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کھر کا انجام ہوگا ابھی کہہ رہا ہوں اور اس پر کام ہوگا ابھی اتفاقیہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے نا کرانے دوسرے یہ چیز سنگھالی اچانک ایک ہی جگہ وہ گئے ہوئے تھے دونوں ایک کھانا کھا کے اوٹھ رہے تھے ایک کھانا کھانے آرہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چودری نصار علی خان میں سے تو بالکل کہیں گے جاتے ہیں لیکن ایسے چلے جاتے ہیں انہوں نے ان کا ایک فیوریٹ ہوتا تھا ایف سیبل میں چائنیز وہ توڑی تھا وہ تو دوسرے میں تھے جو جمہوری حکومتیں الیکٹ ہوتی ہیں جو جمہوری حکومتیں الیکٹ ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ عوام سے ووتوں سے آتے ہیں تو ان کو عوام کے ووتوں سے ہی جانا چاہیے اس پیسلے سے میں اتنا صرف بتانا چاہتی میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ بے شک نواز شریف وہاں سے چلے گئے ہیں عوام سے چلے گئے ہیں وزیراعظم ہاؤس سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے لیے سیمپتی ووٹ زیادہ بڑھے گا اور انشاءاللہ وہ مور سیٹے لیکھے آئیں گے اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو سوچنے پر مجبور کریں گے بھٹو کی طرح ایک اور عدالتی قتل ہوا ہے بہت شکریہ کی طرح ایک پتل ہوئے تھے اس پیسلے سے چلے گئے ہیں اس پیسلے سے نزرات صاحب میاں صاحب تو یہی ہیں اور انہوں نے بندوبست نہیں اتنا بھی نہ کریں بندوبست تو یہی ہے جب زیادہ زیادہ گھر بھیجنے کا بندوبست نہیں نہیں بیٹھ جائے رہے ہیں ہے بھائی جب اتصاب میں تا عمر قید اور سات سال یہ وہ ادھر ادھر تو سب میں سے بھی سلام بات سے میں تمہیں بتا سٹاف سلوشن یہ ہے کہ سب مسلملی کی تتر بھتر ہو جائیں گے اور پھر یہ کہ نہیں تتر بھتر ہو جائیں گے یا بنی گالا چلے جائیں گے بنی گالا نہیں جانا چکری جانا ہے چکری جانا ہے سمجھا کریں کیونکہ این رہنے دینا ہے ٹھیک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ میں ہمارے ٹویٹ ضرور کیجئے مارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پارکستان انڈرسکر عام طور پر قرمینے جب اس طرح کی ہڑا ہڑی کی سیچویشن ہوتی ہے نا تو اس وقت ہی ہوتا ہے کہ چاہے سمبولیک ہی صحیح کہ جیسے ہی وزیر آزم اپنا اوتھ لے لیتے ہیں نا تو اسی کے دس پتنا منٹ بعد اسی ہال میں بیٹھے بیٹھے ہی کم اس کم چار پانچ وفاقی وزراء سے حلف پی اٹھا دیا ہاں ہاں کہ بیسک سیئے کہ آپ نے تو بن جائے کہ تاکہ ابھی گورنمنٹ شوڈ کام انٹو فانکشن ابھی تک ایسا واقعہ نہیں ہوا اور مہمانوں میں گھلمل بھی گئے ہیں اور محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی فوراں قابیدہ کا کوئی حلف نہیں ہو رہا رائی آج تو نہیں کم اچھا اب اس میں آگ لگانے کے اور بھی بہت امکانات ہیں کہ یہی دھیمہ آدمی جو ہے ہاں اب حلف اٹھانے کے بعد گاڑی پکڑے اور مری پہنچ جائیں اور جا کے گوڈیاں نو اتھلائے کے پیر سب سے پہلے شکریہ سابق وزیراعظم کا کیا تھا اس کے بعد تو بہت وہ افسوس وہ آرڈی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عوام کے وزیراعظم اور یہ ایسا نہ ہو کوئی ان کے خلاف توہین عدالت کی ترخواست ڈال دے اس میں توہین عدالت کیا ہو گئے بھئی یہ کہ جی آپ نے ناہیل قرار دیا کھڑو کھڑو کہا ہے کہندہ بیسی کڑو بیسی ایسیملی میں کہا تھا انہوں نے ای تینک وہ پروٹیکٹڈ ہے جی میں وہی میں انہیں احتیاطا بتانا چاہ رہا تھا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سمبولکلی شاید اگر ابھی اس وقت مری چلے جائیں نہیں وہ شاید جو کابینہ ہوگی تاثر یہ دیں گے کہ وزراء بھی جو میں لے رہا ہوں مشاورت کر کے نواز شریف صاحب کے اپروول سے دے رہا ہوں میاں چننو سے کال اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب نواز شریف صاحب جی جی بھائی آپ کو بتاتا رہتا ہوں اب براہ راز ٹیلی ویژن پہ ہیں میاں چننو سے آپ بات کر رہے ہیں آٹ ٹی وی سن رہے ہیں خدا حافظ بند کریں آ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زبانی آدھ ہو گیا ہے گول بول کے دی 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 اسمیンド یہ بھی ایک سمبولک ہوگا تاں اس میں یہ ہوگا کہ دیکھو نا یہ بچودین انسار صاحب کی تو شاہن کے خلاف ہے کہ وہ ان کی اندر کام کریں انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا سیاسد چھوڑ دیں گے ویسے بیٹے ہوئے قومی اسیمیلی میں کھے لیکن سیاسد تو چھوڑنے والے تھے وہ ختم بس میں تو چاہتا ہوں لیکن یہ چیز ہی ایسی ہے میں اچھے موڈ میں تھے تو لگتا کرنے کا در بھی نہیں ہے یہ چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے کیا بات کر رہی ہے یہ نہیں ہوگا میں ارس یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنا پڑے گا who will be his interior minister who will be the finance minister is the big question یہ تو بہت انسوار ہے واشنگٹن سے کون ڈیل کرے گا کیا گر ڈار صاحب کے خلاف انہوں نے اتصاب کرنا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ نے لیے یہ شرمندگی مول لیں کہ وہ دوبارہ تو وہ فیلحال ڈار صاحب سے خلاف نا اٹھوائیں ہاں 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 ایسی سلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم نصر صاحب جی والیکم السلام نصر صاحب میں یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا جی جو اب جو مزیریعظم جو منتخب ہو گئے ہیں وہ پنتالیس دن کے لیے رہیں گے کہ پوری دس مہینے پورے اپنے وہ جو ہے نا وہ پورا کریں گے میرے بھائی میرے پوری رات لیلہ اور مجنو کی کہانی سنا دی ہے اور آپ پرے پروگرام کے اختتام پہ کہہ رہے ہیں کہ لیلہ مرتھی عورت میری دیانت میری دانست میں ناقص رائے میں مجھے گمہ ہے میرا خیال ہے کہ شاید اگر انہیں راولپنڈی کے بکراتے اصر عظیم ججوں کی مہربانی سے اعتصاب کے نام پر وہ جو الپی جی کی بات کر رہے ہیں اپنے عہدے سے نہ اہل قرار نہ دلوا پائے تو شاید آئندہ انتخابات تک پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے شاید خاکان آباسی ہی وزیراعظم نہیں اچھا تو اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا اس کے بعد انہائیم شور ہی وڈ وانٹو چینج وزیر دفعہ فیر ایناف تاکہ وہ نہ ہو معاملہ اور وہ خود ڈیل کریں گے اور میرا خیال ہے کہ ان کی وزارت عظمہ کے دوران خواہ وہ پنتالیس دن کی ہے یا آئندہ تک کی ہو کابینہ کی جو سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس بہت تواتر سے ہوگی یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت تواتر سے ہوں گے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کے سسرال کا تعلق بڑھنڈی سے بہت ہے جی اچھا خیر جی اور راول بڑھنڈی سے ہی کال ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام سلام جی نصر صاحب میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے جی جی کیجئے بھائی سوری نصر صاحب آپ کی خیال میں وولیوم ٹین میں کیا ہے اس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ میرے پاس کوئی ایسا توتہ نہیں ہے بھائی جو والیوم ٹین اگر آ گیا ہے تو بتا دیں جو کچھ ہے میں بھائی میں چھے میں گوئیوں سے کام نہیں لیتا میری نگاہ میں وہ آیا نہیں ہے مجھ بدنصیب کو تو ابھی تک یہ پتا چل سکتا ہے حسین نواز کی تصویر کس نے لیگ کی تھی نہ ہی مجھے اس حدالت نے بتایا جنہوں نے وزیراعظم کو نکال آیا ہے نہ ہی اٹورنی جنرل نے بتایا اور اس کے ساتھ ہی ہماری کلوزنگ کا وقت ہے چلیں آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا کل پھر ملیں گے تب تک کی اجازت دیجئے آپ کو دافت سکتا ہے